ڈیوٹی دیکھیں ہم کہتے ہیں he is on ڈیوٹی سو ڈیوٹی پر جب بندہ ہوتا ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پی اے میں 155 انگلیس ٹیس پریپریشن ایم سیکیوز کے پارٹ نمبر ون کو ڈیٹیل کے ساتھ کبر کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سپیسیفکلی بات کریں گے سینونیمز کی سو فرسٹ اور فور سینونیمز ہوتے کیا ہیں یا اسے ہم انگلیس میں کلوزسٹ ورڈز بھی کہتے ہیں سینونیمز کو مردو میں مترادف الفاظ کہتے ہیں اور انگلیس میں ایسے ورڈز یا ایسے الفاظ جس کی میننگ سیم ہو اسے ہم نام دیتے ہیں سینونیمز کا اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے انٹونیمز انٹونیمز بھی ان متضاد الفاظ یعنی ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو سپوس کر اگر میں کہوں صبح تو آپ کہیں گے شام تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایسے فرس ایم سی کیو ایسے سینونیم آف ایویڈینٹ ایسے ایویڈینٹ کی جو اردو میں میننگ ہے نا وہ ہے ساب سترہ یا پھر اس کے علاوہ اس کی جو سیکنڈ میننگ ہے وہ ہے واضح تو یہاں پر میں نے کچھ چاروں آپشنز دیئے ہیں نا یہ ایویڈینٹ کے سینونیمز جس طرح اپیرنٹ ہے پاسیبل ہے پریزیومڈ ہے انڈ آبیس ہیں اب یہ جو ایم سی کیوز ہیں نا یہ میں نے ون فیفٹی فور پی اے میں سے پک کیے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کا جو اپیرنٹ ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ساسا جو آپ کا آبیس ہے نا یہ دونوں ایمپورٹنٹ ہیں اور اس کے چانسز ہے کہ یہ پیپر میں آئیں گے ایم سی کیو نمبر ٹو ایس سینونیم آف وی ایجز سو وی ایج ہوتا کیا ہے وی ایج کو ہم سیمپلی کہتے ہیں کہ یہ ایک سفر ہے یا اگر اس کے ہم اسطلاحی میننگ کی بات کریں نا سو سمندری سفر کو ہم ایج کا نام دیتے کس چیز میں انگلیش میں اب جتنے بھی یہاں پر میں نے آپ کو دیئے ہیں نا اس لے کے ای تک آپشن دیئے تمام کے تمام ایج کے کیا ہیں اس کے سینونیم سے اب اس میں جو آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے نا ایک اس میں کریوز یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک آپ کا جرنی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ساسا جو آپ کا ٹریک ہے یہ تینوں ایمپورٹنٹ ہے آپ نے دیئے پیپر کے لئے کون کون سے یاد رکھنے ہیں کریوز ٹرائول اور ٹریک اور ساسا جرنی ایمسکیو نمبر تری ہے سینونیم آف ایکسکیوز ہم کہتے ہیں نا مجھے ایکسکیوز نہ کرو ایکسکیوز نہیں کرنا ایکسکیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکسکیوز کو ہم سمپلی ادو میں کہتے ہیں چوڑنا یا سمپلی کسی چیز پر معذرت کرنا اگر آپ کسی کو کہنا میں معذرت ہوا ہوں میں ایکسکیوز کرتا ہوں اس بات کے لئے سب ایکسکیوز کے لئے جتنے بھی سینونیمز ہیں اس میں جسٹیفائی ہے ڈیفینڈ ہے ایکسپلین ہے ریشنلائز ہے انڈ اپولوجائز فور ہیں اس میں آپ نے جس کو یاد رکھنا ہے ایک اس میں آپ نے جسٹیفائی کو یاد رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو اپولوجائز فور ہیں یہ دو بہت امپورٹنٹ ہیں اور انشاءاللہ اسی سے پیپر میں آئیں گے سکیوز نمبر فور اس کلوزسٹ میننگ آف ٹینیور سو دیکھے کلوزسٹ سینونیم یا پھر سیم ورڈز ان تینوں کے مطلب کیا ہے کیا ہے یہ سینونیمز یعنی ہم معانی الفاظ ہیں اب یہاں پر اگر ہم ٹینیور کی بات کریں ٹینیور کا مطلب ہوتا ہے قبضہ کرنا اور یہاں پر یہ جس سینونیمز اس میں آپ نے ایک یاد کرنا ہے سٹینڈ کو اور ساتھ سٹریچ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں انسکیو نمبر فائف سیم ورڈ فور لیجر سو لیجر کا مطلب کیا ہوتا ہے لیجر سمپلی اردو میں کہتے ہیں کسی کام سے فرصت مل جانا یا ایسے بیٹنا فضول بیٹنا اب یہ جتنے بھی آپشنز دیئے گئے ہیں جس طرح ریلیکسیشن ہے سپیر ٹائم ہے آئیڈل آورز ہے فری ٹائم ہے یا پھر سپیر مومنٹ سے یہ تمام کیا ہے تمام لیجر کے کیا ہے اس کے سینونیمز ہے اب اس میں آپ نے جن سینونیمز کو یاد رکھنا ہے ایک اس میں ہے فری ٹائم ساتھ ساتھ ریلیکسیشن اور سپیر ٹائم یہ جو تین ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ انسکیو نمبر سیکس ہے سینونیم آب سپاون ہے اب سپاون کی اردو میں جو میننگ ہے نا وہ ہے ٹوکر مارنا آرکٹ اس کو ملش میں کیا نام دیتے ہیں سپاون کا اب یہاں پر جو آپ نے یاد رکھنے ہیں سپاون کے لیے سینونیمز اس میں ایک آپ نے ریجیکٹ ریفیوز اور ڈیکلائن یہ جو تین ہیں نا اے بی سی ایٹ اس ویری امپورٹنٹ سینونیمز آف سپاون امسکیو نمبر سیوان ایس سینونیمز فور جووینایل ایس سو جووینایل کا مطلب ہوتا ہے نا عمر ٹیک ہے یعنی چوٹا بچہ جو ابھی بالرنا ہو اسے ہم انگلیش میں جووینایل کہتے ہیں اور اس کے لیے جو آپ نے سینونیمز یاد رکھنے ہیں ایک اس میں ایم میچ ہے اور اور دی سیکنڈ اس نون ایس انفینٹ ایٹ اس ویری ایمپورٹنٹ فور جووینایل اس کیو نمبر ایٹ اس سینونیمز آف ڈیزاسٹرس ایس فور ڈیزاسٹرس اس کی جو اردو میننگ ہے نا وہ ہے آفت ٹیک ہے یا پھر اسے اب آفت شدہ بھی کہہ سکتے ہو اب ڈیزاسٹرس کے لیے جو آپ نے سینونیمز یاد رکھنے ہیں نا اس میں ایک کیٹسٹرپک کیلمائٹس ٹرائجک اور ڈیویسٹنگ یہ فور میں نے یہاں پر سینونیمز آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں اس میں جو ایمپورٹنٹ ایک اس میں اپشن اے اور اپشن ڈی یہ دونوں آپ نے یاد کرنا ہے سینونیمز آف مائٹی سو مائٹی کا مطلب ہوتا ہے زور آور ٹیک ہے یا پھر ہم اسے طاقتور بھی کہتے ہیں ٹیک ہے ہم کہتے ہیں آل مائٹی اللہ سو دیکھیں مائٹی کس جس کو شو کر رہا ہے مائٹی شو کرتا ہے پاور کو اب یہاں پر آپ نے جن سینونیمز کو یاد رکھنا ہے ایک اس میں ہے اپشن اے آپ نے لازمی سے یاد رکھنا ہے کون کون سے فیر سم ڈومینٹ این پوٹن نمبر ٹین سینونیمز آف فرٹائل سو فرٹائل تو آپ لوگ جانتے ہو اس کا ہم سیمپلی کہتے ہیں نا ذرہیز آپ کہتے ہیں نا یہ ایک فرٹائل زمین ہے فرٹائل آرٹھ ہے اب یہاں پر دیکھئے چاروں بہت زیادہ امپورٹن ہے جو میں یہاں پر دیئے ہوئے ہیں لیکن اس میں دا موسٹ امپورٹن ون از ریپروڈکٹیو یعنی آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپشن یعنی جو جنرائٹیو ہے نا یہ بہت امپورٹن سکیو نمبر ایوان سینونیم آف کونسیل سو کونسیل سیمپلی ہم کہتے نا چھپا ہوا ایک چیز ہمیں نظر نہیں آئی سو اس کے لئے منگلش میں کون سا ورڈ یوز کریں گے وہ ہم یوز کریں گے کونسیل کا کونسیل کے لئے جو آپ نے سینونیم سی یاد رکھنے ہے ایک اس میں ہائٹ یعنی آپشن اے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ جو آپشن ای ہے نا کیپ آؤٹ آف سائٹ یہ دو بہت امپورٹن ہے اس کے علاوہ اگر آپ سیکریٹ ڈسکیوز کو یاد کر لو تو یہ اچھی بات سینونیم آف آب آب لگیشن از نورمالی آپ نے پڑھا ہوگا جیٹ آبلیوشن از آبلیوگیٹر یعنی جو وضوح ہے نا یہ فرض ہے آبلیوگیشن کا مطلب کیا ہے ابلیوگیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا فرض ہو آب یہاں پر ڈیووٹی ریسپونسیبیلیٹی اور جوب یہ جو تین ہیں بہت امپورٹن ہے اور ڈیووٹی دیکھیں ہم کہتے ہیں he is on ڈیوٹی سو ڈیوٹی پر جب بندہ ہوتا ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے سو ابلیوگیشن کے لیے دا موس امپورٹن سانون ایس ڈیووٹی سکی نیبر تر تین ایس سانون اوف فروشی ایس ایس اوف فروشی ایس کا مطلب ہوتا ہے ہوف یا پھر اسے آپ ظالم بھی سکتے دیکھیں کہ ڈیفرنٹ الفاظ میں یوز کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے اب یہاں پر اس کے لیے جو موس ایمپورٹن سانون ایمز یہ فور آپ نے یاد رکھنے ہے اس میں دا موس ایمپورٹن وائل اور ساتھ ساتھ انٹیم یہ بہت ایمپورٹن سکی نیبر فورٹین سانون اوف زیس سو آپ نے انگلیش میں دو ورڈز پڑے ہوں گے ایک ہوتا ہے زیس اور دو سیکنڈ ون از نون از یہ دونوں شو کرتے حب الوطنی کو اور یہاں پر آپ نے جو یاد رکھنے ایک اس میں آپ نے دشیازم یاد رکھنے ٹھیک ہے سیکنڈ آپ نے اس کے لیے زیل جو ورڈ ہے یہ یاد رکھنے سیکنڈ نمبر فیفٹین از سانون ایمز آف ڈیفرنس اور ڈیفرنس تو آپ لوگ جانتے ہوں گے مختلف یا اس سے آپ اختلافات کی میننگ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور ڈیفرنس کے لیے جو آپ نے سانون ایمز یاد رکھنے ایک اس میں آپ نے کونٹراسٹ اور سیکنڈ ون اس نون ایس وری سٹوڈنس یہ تھے آپ لوگوں کے پی ایم ای ون فیفٹی فائی لانگ کورس کے انگلیش کے سانون ایمز کے ایمپارٹنٹ ایمز 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 انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ